بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات میں صحافیوں کی فلاح و بحبوت اور ان کے تحافظ کے لئے اقدامات کرنے پر غور کیا گیا ملاقات میں کرائم رپورٹرز کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک اور زیادتیوں کی روکتام کے لئے بھی اقدامات اٹھانے کا عہد کیا گیا آج ہم موجود ہیں چودری شاہ صاحب کے آفیس میں ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے کرائم رپورٹروں کے حوالے سے جو کہ ہم آج چودری شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ چودری شاہ صاحب ہمارے اس جماعت کے لئے کیا کام سارا انجام دے سکتی میں جی ارفان بھائی سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کا سب کا دل کی گہرائی سے میں مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے سے آپ نے رائے اپنی شیئر کرنی جو ہے نا میری نظر میں بہت بڑا جو ہے نا آپ نے میرے مجھے عزاز دیا ہے کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا میرے سابقہ جو ماضی جو میرا ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے میرے لیے یہ تمگائے امتیاز سے کم نہیں ہے میں تو آپ کو شکریہ دا کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنرلیس ہیں نا آئے دن پولیس والے ان کے کیمرے چھین لیتے ہیں ہتھا بھائی ہو جاتی ہے گل کپاڑا ہو جاتا ہے کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کیمرہ منوں کے ساتھ جو ہے ان کے سر پھٹ گئے ہیں ان کی جو ڈی ایس این جی وینز ہیں ان کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں لیکن ان بیچاروں کا میں بیچاروں کا لفظ اس لیے نہیں کہ خدا نہ حاصل مجھے کوئی تنقید کا نشانہ بنائے جب یار ان کا پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہوگا تو یہ بیچاروں کی ٹیم بن گئی نا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے جو مجھے آپ نے اتنا پیار اور محبت کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں مجھے اب کوئی عہدہ دیں یا نہ دیں میں انشاءاللہ جنرلسٹوں کے لیے صحافیوں کے لیے ان کو فنانچلی طور پر بھی سپورٹ کروں گا اور ان کے جتنے کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ قابل رحم یہ طبقہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹر بلیک میل کرتے ہیں یار وہ کچھ ہوں گے نا چند ہوں گے اور یہ ہر فیلڈ میں ہر جو شعبہ زندگی ہے نا وہاں پہ یہ افراد پائے جاتے ہیں یہ صرف جنرلسٹ یا وقلا یا کوئی بھی کسی شعبہ کو آپ نا جو نومینیٹ نہیں کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ یہ وائرس جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے میں نے اپنے انصافی بھائیوں کو یہ چود شوکر صاحب ارفان شوکر دن کا نام ہے میرے بھائیوں کی طرح ہیں یہ فرید بابر میرے جنونلی جو چھوٹے بھائی ہیں ریاض ٹاک میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں تو ریاض ٹاک کے ساتھ تو میرا ایک عرصہ دراز سے جو ہے میرا محاذ اخبار تھا اس وقت بھی ریاض ٹاک میرے پاس کرائیم پروپورٹر تھے تو میرے ان کے ساتھ بڑے تو ناجرین میں نے جو ہے نا یہ سارے ان کے سابقہ ماضی کے جو ان کے ساتھ جو ان کے اوپر بم بلاسٹ ہوتے رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا نا ایک صافیہ بچارہ اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھرونوں کے لیے جو ہے نا ان کے اخراجات پورے کر لے اور آج کال اتنی مہنگائی کے دور میں ان کی کوئی تنہائیں نہیں دیتا کوئی میرے نظر میں میں نہیں کسی سے پوچھوں گا کہ آپ کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی مجھے پتا ہے کہ سب سے زیاردہ جو کرپٹ ادارہ ہے نا وہ جرنلیلسٹوں کا جو ہے نا ان کے سربراہوں کا ہے جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اداروں کے جو سربراہ ہیں نا مالک ہیں ان کی تنہائیں ان کو دیتے تو یہ پتہ نہیں کس طرح سے بچار ہے اپنے سورس استعمال کر کے بلیک میل نہیں کسی کو کرنا ہوتا ہے انہوں نے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے جب تینوں میرے بھائی میرے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے ہیں نا چودری ارفان شاکر صاحب ریاض ٹاک صاحب اور یہ فرید بابر تو انہوں نے نا مجھے باتوں میں ایک بات ان کے سب سے یک جاؤ کہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم نے یہ جو ہے نا بڑے کمزور جو ہے جو میڈل کلاس کا جو طبقہ ہے نا ہمارا جو فیلڈ میں ہوتا ہے تو ہم نے ان کے لیے جو ہے نا گروپ بنایا ہے تو میں نے نا بڑے سخت لہجے میں پہلی دفعہ میرے حل شاید میں اس لہجے میں ان کے ساتھ بولا ہوں میں نے کہا آج کے بعد آپ نے خود کو کسی جگہ پہ کسی پلیٹ فارم پہ مظلوم یا میڈل طبقے سے تعلق رکھا ہوں میں لے افراد میں شامل نہیں کرنا کیونکہ آپ کے ساتھ میں ہوں اور میں الحمدللہ میں اللہ کے حکم سے میں جہاں پہ مجھے ڈر لگتا ہے نا کوئی کام کرتا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو جب آنکھیں بند ہو گئے پھر کسی جیس کا ڈر ہے تو ان سب کو جو ہے نا میں نے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے اللہ لانیاں آپ جو ہے نا سب تمام جرنلیسوں کو کہیں اگر کسی کو اپنے گھر کے لیے پرابلم کے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہیں فنانچلی کو پرابلم ہے وہ ڈائریکٹ آکے مجھ سے لے لے اور واپس بھی نہ کرے یار میں آپ صافیوں کے لیے آپ جرنلیسٹوں کے لیے میں انشاءاللہ ایک دیوارے چین بن کے آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ کے حکم سے جب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا دل جان دل گردے سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ہر جگہ پہ کوشش یہ کروں گا آپ کو میرا فائدہ ہو میری وجہ سے آپ کے جرنلیزم کو کوئی زرد صافت نہیں کہہ سکتا اور کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی یہ بنائی ہوئی ٹیم میں کوئی ایک بندہ بھی بلیک میلر ہے جب سب کو انشاءاللہ میں اس قابل اللہ تعالی نے مجھے کیا ہے میرے سورس آف انکم اتنے زیادہ ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ میرے اوپر شکر ہے اور سب آپ بھائیوں کی دعاوں سے ہیں آپ بھائیوں کے میرے لیے بڑا زندگی میں بڑا میرا صافیوں نے جنلیزم نے سا دیا تو اب میرا کوئی ٹائم اللہ تعالی نے بنایا ہے تو بھائی میرا ہر چیز جانا آپ کے لیے حاضر ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے افضل امان میں رکھیں اگر کوئی بعد ہے تو مزید ریاض ٹاک صرف یہ آپ کر لیں پوچھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض ٹاک میرا نام ہے شاہ چودری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے میرا ان کے ساتھ تعلق صاحب کا بیس سال سے ہے انہوں نے روز نامہ محاذ یہاں سے شروع کیا اور اس میں جو ہے میں ایک ورگر کی حصیت سے کرائن رپورٹرز کی حصیت سے یہاں پہ کام کرتا رہا تب سے اب تک میرے اتنے اچھے ریلیشن صرف اس لیے ہیں کہ ان کی عادت ان کا جو حوصلہ صحافت میں دیکھیں جب یہ محاذ اخبار شروع ہوا تب ان کو اتنا زیادہ جنرلزم کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن پندرہ سے بیس سال گزننے کے بعد اگر آپ ان کا یوٹیوب چینل دیکھیں تو شاید ہی کوئی آن لائن یوٹیوب چینل ایسا ہو جس کے اتنے زیادہ فالورز ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی وہاں پہ سٹوری چلائی جو بھی وہاں پہ انہوں نے کام کیا وہ ایک حقیقت پر مبنی تھا اور ان کے فالورز جو ہیں وہ ملینز میں جا چکے ہیں آج ہم نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے ہمیں موسٹ ویلکم کہا کہ آپ آئیں مجھ سے ڈسکس کریں فرید بابر صاحب میں ان کے پاس آئے ان کو ہم نے اپنی تنظیم میڈیا کرائم رپورٹرز اسوسییشن کے بارے میں بتایا یہ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ اتنے آپ نے رپورٹرز جو پرفیشنل رپورٹر ہیں جو چھوٹے برے کی بات نہیں میں کر رہا کسی ادارے کی پرفیشنل جو اخبارات میں چینلز میں جو کام کر رہے ہیں جن کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے جن کے اوپر پولس ایلکار یا محکمہ جات ایک جھوٹھی ایف ای آرز بھی کر دیتے ہیں ان کو رسپونس نہیں دیتے ہمیں ان جیسے حوصلہ مند جو شخص کی ضرورت تھی ہم ان کے پاس آئیں ان سے ہم نے جو ریکویسٹ کی انہوں نے اتنا اچھا میں رسپونس دیا کہ جو بیان کے باہر ہے انہوں نے کہا جی فنیشلی طور پہ فیزیکلی طور پہ ہر قسم کی اور سب سے مہین چیز ہے انہوں نے کسی بھی عہدے کی ریکویرمنٹ نہیں کی ایز جنرلسٹ ہم نے ان سے ملا ہے اس ٹائم یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک پہچانی ہوئی شخصیت ہیں ان کے جو پروگرام کرائم کے حوالے سے یا دوسرے کسے بھی سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو چڑھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ فالورز اور لوگ دیکھ رہے ہیں شاہ چودری صاحب کا ہمارے ساتھ اتنا پیار اور اتنا انہوں نے دیکھیں اون یا را کے کہا دیا کوئی بھی رپورٹرز ہے چاہے وہ قرائے رپورٹرز ہے آپ کی ٹیم کا کوئی بھی ورکر ہے وہ ڈائریکٹ میرے پاس آج ہے اس کے فنانشلی پوزیشن تو میں ٹھیک دیکھیں اور بتائیں کیا دیکھیں ادارے جو ہیں اور مجھے عدہ بھی کوئی نہیں چاہیے آدارے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کس طرح وہ نکار رہے ہیں رپورٹرز کو اور ان کو جو ہے وہ سیلیجز بھی نہیں مل رہی تو اس حوالے سے انہوں نے اتنا اچھا رسپونس دیا انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ان کی مشاورت کے ساتھ ہم اپنی تنظیم کو لے کے چلیں گے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ عہدہ ساری ان کے ہیں میں اگر جنرل سیکٹری ہوں یہ صدر ہے فرید بابر صاحب تو ان کے یہ کیونکہ ان کا کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پر آگے وقتی طور پر تو کوئی کچھ کہا دیتے ہیں لیکن بعد میں رسپونس نہیں دیں لیکن ان کا ذاتی طور کے کیونکہ مجھے پتہ ہے اور میری دوستی بھی ہے میرے بڑے بھائی بھی ہیں اس لیے یہ ہمیں جو بڑا اچھا انہوں نے جو ہے حوصلہ بھی دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس تنظیم کو دن دگنی را چگنی آگے لے کے جائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے شاہ چودری صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو زندگی یا ذاتی زندگی ان میں انٹرفیر نہیں ہے صحافت کے حوالے سے بتائیں کہ آگے ان کا کیا پلان ہے کیونکہ ہمیں اطلاع کے سیٹلائٹ چینل کے لیے بھی یہ اپنا کوشش کر رہے ہیں سیٹلائٹ چینل لسنس اپنے نام پہ لے رہے ہیں اور یہ میڈیا ہاؤس بنا رہے ہیں اس حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ چینل اور دوسرے جو میڈیا ہاؤسیز ہے اس میں جب میں شروع کروں گا اس میں آپ کی مشاعر بتے جتنے بھی نرم رپورٹرز ہیں ان کو جوب بھی دی جائے گی اور ان کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا اس بارے میں بتائیں یہ ریاض بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے میں انشاءاللہ تعالی میں نا میں تو اپنے پروگرامز میں اکثر یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ کون ہے جو کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا وہ مجھے جانتے نہیں بات یہ ہے کہ اگر بندہ زمین پر کھڑے ہوگا زمین کی باتیں کرے گا تو ترقی نہیں کر سکتا زمین پر کھڑے ہوگا اسمان کی بات کرو اور پرواز اپنی اسمان کی طرف رکھو تو اللہ تعالی آپ کو جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی آپ کو دیتا ہے تو آپ اپنی خواہشات کو بڑا رکھو تو میں الحمدللہ جرنلیسٹ جو ہیں میرے ساتھ کافی سارے ایس ایم تقویم تھے اس کے پر تنویر اباس نکوی تھے اور کئی ایسے جرنلیس تھے بڑے بڑے نام تھے جو میرے پاس یہاں پہ محاز میں اپنا جو بھی ان کے عہدے تھے وہ سارے جوب کرتے تھے یہاں پہ تو میں نے کبھی بھی اپنے سٹاف کو یہ ریاستہ کس چیز کے گواہ ہیں تو کا لفظ کہہ کے نہیں بلوایا تھا کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور سنا تھا کہ اکثر اخبارات کے مالکان جو ہیں نا وہ عملے کو اس طرح یعنی کہ اتنا نیچ یعنی اچھوت کی بیماری جیسے کسی بندے کو ہوتی ہے اور ان سے نفرت کرتے تھے اور صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اور ایک اخبار کا مالک ہونے کے ناتے جو ہے نا وہ اتنا کم تھا اور اتنا چیپ ان کو سمجھتے تھے کہ بیچارے ڈڑتے ہوئے تنہا کا وہ اس سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے تھے مجھے آپ یہ بتائیں تو وہاں پہ آپ جوب کیوں کرتے ہیں وہاں پہ تعلق کیوں رکھتے ہیں اگر آپ کو کسی بندے کی بات دکھ جاتی ہے آپ کا وہ تعلق ہے اور آپ اس سے وہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے کہ یار تمہاری وہ بات مجھے دکھ گئی ہے تو میری بات آج یاد رکھے گا آپ اپنے ویسٹنگ آف ٹائم ویسٹنگ آف منی پیسہ انویسٹ ہوتا ہے دوستوں پر ٹائم زائے ہوتا ہے یہ سب آپ زائے کر دیں گے اگر آپ کے پاس اپنی رائے کے اظہار کا حق اس شخص پہ نہیں ہے تو اس بندے سے دوستی آف کر دیجئے گا میں اگر اپنے بھائیوں سے جو بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ جو ٹی وی سورج کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہوتاہلہ میں آپ کو بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب میں کر دیتا ہوں نا جب میں کوئی پروگرام یا ذہن بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بنی سنتا ہوں میرے ذہن میں کوئی دوسرا آئیڈیا ہے نا کہ میں یار اس بات کو اس طرح کر لوں میں نہیں کرتا ہوتا ہوں میں بڑا مستقل مزاج آدمی ہوں اور انشاءاللہ ہوتاہلہ مجھے ان کا یہ لفظ تھا نا کہ ہم اپنے جو میڈل کلاس کے جو جنرلیسٹ ہیں جن جو مالک کے دفتر میں نہیں ہو سکتے جو اس کے آفیس میں نہیں جا سکتے سیلری کے مطالبے کے لیے کسی اور اپنی پریشانی کی بات کرنے کے لیے تو میں انشاءاللہ ہوتاہلہ ان تمام جنرلیسٹوں کے لیے آگے دیوارے چین بن کے کھڑا ہو جاؤں گا میں دیکھوں گا کون سب پولیس آفیسر ان کے ساتھ کوئی ایسی رنگباز ہی کرتا ہے میں ان کو لیگل فورم پہ میرا سارا خاندان وقالت کے پیشے سے منسلک ہے اور انشاءاللہ ہوتا جہاں پہ ان کو تھوڑی بہت انیس ویس والا بھی کام ہوگا وہاں پہ میں ان کو کھل کے فیور دوں گا یار ایسی کونسی بات ہے اگر وکیل وکیل کو شیشے ٹوٹنے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر بیٹا جو ہے وہ غلط ارکت کر دے اسے گھر سے قبر کرنا آپ کسی بڑے سے بڑے مگر مچ کے آتوں میں آج جالیں میں آپ سے دو قدم آگے ہوں گا بلکل نہیں قبرانا اور زندگی جو ہے نا آگے پڑھنے کا نام ہے اور میں انشاءاللہ سیٹلائٹ چھوڑیں آپ انشاءاللہ دیکھئے گا میں تو ابھی مجھے خود اپنی منزل کا نہیں پتا ہے لیکن یہ ہے یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جاؤں گا کہ تاریخ میں مجھے سنہر الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا شاید یہ نہ ہو لیکن میری خواہش یہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں اسب بابر بھائی آپ جی فرید بابر خان اچھا شاید بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کافی حصے سے اپنا یہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے مدنمشوں کو آپ نے جو ہے نا چھاپا بھی ہے حقیقت بتائی آپ نے اور آپ کو دھمکیاں بھی کافی آتی ہوں گے اس کے مطالق بتائیں یہ کیوں لوگ کرتے ہیں ایسی دھمکیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں یہ نا وہ کہتے ہیں تندیے بادے مخالف سے نا گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے دھمکیے دھمکیے جو ہیں نا یہ تک روٹین کا حصابہ انگیا ہو ہے مجھے دھمکی آتی ہے تو ان کو میں کہتا ہوں یار یہ میں روٹی کھا رہا ہوں تو میں فون آن کر کے نا ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں مجھا تھا یار دھمکیے لگاتے بڑا بڑی لیکن یار اس طرح کی بات نہ کرنا تو وہ خیر وہ دھمکیے دھمکیے دیتے ہیں تو جب میں ان کو ڈرانے کے لیے صرف یہ کہتا ہوں نا کہ یار دھمکیے سننے کا مزہ نہیں آرہا لائیو ویڈیو آن کرو تو اسی وقت کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا میں ان لوگوں کی دھمکیوں سے گھبراؤں گا جو مجھے فیس ہی نہیں کر رہے یہ ڈمی کال نہیں ہوتی ہیں یہ آتی رہے کوئی بات نہیں اور میں خوش ہوتا ہوں یار یہ میری کامیاب بھی یہ لوگ مجھے کامیاب کریں گے کیونکہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں میں ان لوگوں کی جو ہے نا ان کے گھبراہت سے جو ہے نا میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ گھبرائے ہوئے لوگ ہیں جو مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یار میں 51 سال میری عمر اور میں نے کتنا جی لینا ہے جاؤ کسی اور کو جا کے دھمکی لگاؤں میری تو سمجھ میں کی باتیں نہیں آتی ہیں میں بالکل انشاءاللہ اور میں یہ زرد صحافت کا جو لیبل ہے نا یہ ان کی بنائی یہ چودری عرفان شوقت جو ہیں ریاض ٹاک بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اتنے فرید بابر یہ کسی مجھے بتائیں یہ کسی چنگیز خان سے کم ہے اگر یہ اپنی آئی بے اتر آئے تو بربریت اور جبریت کا بابر کم کر دیں گے ایسے کوئی ہم کوئی مزور نہیں ہیں اور انشاءاللہ اور میری ٹیم میں یا میرے ساتھ میں کوئی عدہ نہیں مجھے چاہیے اور میں انشاءاللہ ان سے کوئی عدہ لوں گا لیکن اللہ کے حکم سے تینوں بھائیوں کی وجہ سے یہ اسی ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے فرنڈز جو ہے ایڈ ہو چکے ہیں گروپ بن چکا ہوئے اگر یہ پانچ ہزار سی بھی ہو گئے تو میں ان سب کا جو ہے انشاءاللہ فنانسر بنوں گا یہ میری خواہش ہے اور اللہ تعالی اس میں مجھے کامیاب کرے گی خواہش تو نہیں ہے نا میری میں ایک اچھے نیت سے یہ ایک وعدہ کر رہا ہوں اور اسے ہر حال میں پورا کروں گا انشاءاللہ اور آخر میں میں آپ سب کو جو ہے نا دل کی اتحا گہرائی سے جو ہے نا میڈیا جو ہے نا آپ کی کرائم رپورٹروں کی جو آپ کی اسیسویشن بنی ہیں میں دل کی گہرائی سے پہلے آپ کی اس اقدام کو جو ہے نا جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے میں اس کے سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا یہ حوصلہ آپ کو آگے لے کے جائے گا گھبرانا نہیں اگر مجھے پتہ لگا کہ میری یہ جو آپ تینوں بھائیوں نے جو ایک ٹیم بنائی ہے اور آپ نے مجھ سے مشاورت کر کے میں نے میرا دل خوش کر دیا ہے یار میری جان اور مال اور میرا وقت چوبیس گھنٹے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لی جگہ آپ کال کی جگہ اگر آپ کو کال بیک نانا ہے تو مجھے دو نمبر آدمی سمجھ کے میرا نمبر ڈیلیٹ کر دی جگہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور دعا کیجے گا کہ میرے بھائیوں نے تینوں نے جس جذبے کے ساتھ یہ ایک جو ہے نا میڈل جو طبقہ تھا اب نہیں اللہ کے حکم صاحب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ تعالی ان سب کو جو ہے نا اس قابل کرے کہ یہ ایک اچھا جو ہے نا ایمیج جو پبلک میں اور جو سرکاری اداروں میں یا لوگوں کی نظر میں جرنلزم کو کچھ لوگ زرد صافت کہتے ہیں یہ اس زرد خلاف زرد صافت کے خلاف جو ہے نا ایک یہ جو سالٹ قدم انہوں نے اٹھایا اللہ تعالی ان سب کو ثابت قدم رکھیں اور ان کو کامیاب کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں فنانچلی طور پہ بھی آپ سب کے ساتھ ہوں اللہ اعلانیہ مجھے کوئی کسی کا ڈار نہیں ہے میں اللہ کے حکم سے اپنے بھائیوں کے لیے ہر وقت تیار ہوں ہم شاہد چودری صاحب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے کھڑا ہوں تن مندھن جو بھی سپورٹ ہوگی یہ ہمارے ساتھ کریں گے ہم ان کے تحت دل سے مشکور ہیں بہت شکریہ شاہد صاحب نا پرمکی